اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکتیتو کے ساتھ ان سے ملئے نمسکار ان سے ملئے کاریکرم میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے آج کے مہمان ہیں شری وشونات شرمہ جی جو باپوڑا گاؤں کے پورو سرپنچ ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں شری وشونات شرمہ جی سے شری وشونات شرمہ جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے شرمہ جی ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ راجنیتی کے کشتر میں کب اور کیسے آئے ایسا ہے میری کولیج ٹام سے ہی دالین جی میں روچی تھی اور میں ساماجی کاریکر میں شالی آئے کرتا کولیج ٹام کے بعد میں نے سرویس جوائن کر لی میں نے بارہ سال ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ ایک سرویس کی اس کے بعد میری روچی رسوس تھی تو گاؤں والے نے میرے کیا بھی آپ لوگ آپ سرپنس من کے گاؤں کی شوا کریں تو گاؤں والے کہنے سے میں نے دوڑی سے رجائن کر کے لیے گاؤں کی سرپنس کا ایریشن لے رہا گاؤں والے نے میری کو بنایا اور وہ اس کے میری سیوہ میں روچی پیدا ہوگی شرمہ جی باپوڑا گاؤں بھیوانی بلوک کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور یہاں کی آبادی بھی بہت ہے آپ کی درشتی میں آج باپوڑا گاؤں کی مکھے مکھے کیا کیا سمجھے ہیں ایسا ہے ہمارے گاؤں میں کافی سمجھے ہیں گاؤں کافی بڑا ہے لیکن جسñana سے گاؤں بڑا ہے وہ سوہی دائیں نہیں ہیں جیسے گاؤں میں جگہ جگہ پر گندیے دل لگے ہوئی ہیں ان کو اٹھانے کا یا اٹھا پرمند نہیں ہے پانے کی نکاششی کا پرمند نہیں ہے جگہ 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 گندیے دل لگے ہوئی ہیں پرسازن ویسے کو جان دے رہا جی پرچھلے سال پانچائت نہیں تھی اب یہ دو سال سے منے گاؤں نے بہتسکار کا رکھا تھا اس کے وجہ سے بھی کافی گاؤں میں کام کام ہوئے پرساس نے دیان نہیں دیا تو آپ میلک سلوڑ کے گاؤں کے کچھ صفائی ورسطہ کو ٹھیک کروں کچھ اور کام کو یہ ملک سلوڑی ہے شرما جی آپ باپوڑا گاؤں کے سرپنس بھی رہے ہیں تو آپ نے اپنے کاریکال میں بشے شروف سے کون کون سے کاریے کروائے ایسا ہے اس سے میں نے بہت کچھ کام کروائے جیسے جگہ جگہ کچھ کبجے تھے وہ بیٹھوائے کچھ گلیاں بھی بنوائی اور بائچارہ کافی میں نے کام کیا لیکن میرے ساتھ کہا ہے کہ میں پہلے بجلال جی کے ساتھ تھا سرکار بنی اسٹے میں اسٹے میں بجلال کی سرکار چلی گی سرکار بیوڑی پارٹی گیا گیا اس کے بعد میرے کو پیسے بہت کم ملے جس کی وجہ سے میں زیادہ کام نہیں کرسکا لیکن میں نے گاؤں میں بائچارہ اور بڑی ایک کام کیا جیسی میری ہے سیف سے زیادہ میں نے گاؤں میں بھی سواس اور کام کروایا تو لوگوں کا میرے پر اب بھی کافی آستہ ہے گاؤں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی گاؤں میں گندگی بہت رہتی ہے تو باپوڑا گاؤں میں ساف سفائی کی کیا استحتیتی ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسے میں میں نے چھے سفائی کام چاری لگا رکھے تھے جو گاؤں کے ناریوں کے سفائی کیا کرتے ہیں لوگوں سے کی میں کہا کرتا ہے جو ساملات بہمی ہے اس کے اندر گندگی مت دالو تو میں اپنی طرف سے کافی کوشش کرتا تھا لیکن کچھ سالوں سے ایسا حال ہے کہ جو ساملات ہے وہ ساری گندگی سایٹی پڑی ہے گاؤں میں پانے کی نکاشتی کا بلکل پرد بہت نہیں ہے کوئی گاؤں کی طرف جہاں نہیں دے رہا اسی لئے میرا دچھا دوبارا یہی ہوئی پہلے جو کمی میری رائی کی تشیو میں میں دوبارا کا گاؤں میں نے کموکا دے تو میں یہ ساری بیوستہ کو دنچے جیسے پانے کی نالی آمنا کے درین میں میں نے کاشتی کا پانے پردگا ہوں گاؤں کی سوای بیوستہ کے لئے میں جیسا کہ ہمیں کوئی اپنا کوئی ایسی بیوستہ کروں جی اکم چاہی رکھوں یا اپنا کوئی سادن لیں کوئی اگر گندگی ساملات میں جالتا ہے اس کو اٹھا کے باہر ہم پانچاتی گلوں میں ڈلوائیں یا کچھ لوگوں کے شایوگ سے ان سے رکے بیتم گندگی اپنے گھروں کے سامنے باپوڑا گاؤں میں جو تالاب ہیں ان کی آج کس پرکار کی ستھتی ہے ایسا ہے ہمارے گاؤں میں چاروں طرف طلاب ہیں اور سارے طلابوں میں کیا ہے کہ جو گاؤں کا گندہ پانی ہے اور سارے طلابوں میں جاتا ہے جیسے پانے گاؤں کا محبی مچھر بھی پیدا ہو رہے ہیں بیماری کا خطرہ ہے پسووں کو بیماری آجتی ہے تو میرے اچھا ہے کہ گاؤں میں سارے گاؤں میں نالی منا کے روڑ کے ساتھ ساتھ ایک دین منا کے سارے گندہ پانی ہے گاؤں کا سارے ہمارے گاؤں کے باہر ایک دین نکلتی ہے ہم اس کے اندر دلالے وہ تلابوں میں گندہ پانی نہیں جائے اگر تلابوں میں گندہ پانی نہیں جائے گا تو پھر وہ سر سریں گے تو ان کو ساپ کرا کر کے ان میں ناری پانی دلوائے جائے شرما جی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیٹیوں کی سنکھیار دن پرتی دن کم ہوتی جا رہی ہے تو بیٹیوں کی رکشا ان کی سرکشا اس بارے میں یدی آپ نے کوئی پریاس کیا ہے تو وہ بتائیں اور اس پر اپنے وچار بھی رکھیں میں تو خود تین بیٹیوں ہاں باپ ہوں میں نے میری تینوں بیٹیوں کو بڑا پڑا لکھا کے پر سترل گیا ہے سب کو اور اب بھی ہم آئے تو بیٹیوں کے پرتی میں نے میرا ایک جندگیہ تظروہ ہے میرا ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں ہیں میں تو میرا تو بیٹے سے میری بیٹی اپڑی آئے تو بیٹی تو دھن ہے ماں باپ کا بیٹی تو کہتے ہیں کہ بیٹی چلی گئی وہ باپ سے تو اس کی ہو جاتی ہے میں گو جتنا بسواس بیٹی ماں باپ میں کرتی ہے سماج کا جدرہ دار بیٹی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس لیے ہمارا سب کا نیتی فریز ہے آم آپ نے بیٹیوں کی رکشا کرے اچھا جو لوگ یہ بیٹی کا دکھاتے ہیں بیٹی کا دکھاتے ہیں اس کو رکھیں ایسے آدمیوں کو سماجی بحثکار کیا جائے اور سماجی دند بھی لگایا جائے تاکہ کوئی بھی تھی عمد نہیں کر سکے کہ کوئی بھرنیتیا کو یا بیٹی کو گروبانے کی عمد نہیں کر سکے اس کو سکت کانون نے اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اب سماجی طور سے بھی دب تک ہم ایسے لوگوں کا بحثکار نہیں کریں گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے ان کا سماج میں بحثکار کرنا چاہیے آدمیوں کو آج کل گرمیوں میں جیدہ گرمی سردیوں میں زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے پریابرن کے اے سنتولن کے قارن تو شرما جی کیا آپ پریابرن کے سنتولن کے لیے کچھ پریاث کر رہے ہیں یدی کوئی کاریے کیا ہو تو وہ بتائیں اور یدی بھویشے میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے اس کے لیے ایسا ہے دیکھو میرے کو ایک محقہ ملیا تو ہمارے گام میں کافی سملائت ہیں جس کے اندر جگہ جگہ گندی کے دیر لگے ہوئے ہیں تو میری تمہتنا یہی ہے کہ جو گاؤں کے سملائت ہے سملائت بھومی ہیں یا پنچات ہے یا باکی جو زمین کھالی پڑی ہے یا تلابوں کے ساتھ کافی چنویں ہیں انہ میں ہمیں پودے لگوائیں جو ہمیں سفائی ویوستہ رکھیں مجھے پودے لگائیں پودے لگائیں گے تو پریام بھی سوچ ہوگا سفائی ہوگا اگر ہماری ویوستہ ٹھیک رہے گی تو پریام بھی سوچ رہے گا شرما جی باپوڑا گاؤں میں آپس میں بھائی چارہ رہے سبھی ناغریک آپس میں پیار محبت سے رہے اس کے لئے آپ نے آج تک کیا کیا ہے اور یعنی بھاوشہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں ایسا ہے میں نے گاؤں میں جیتنے فیصلے کروائے ہیں اب تک میری گاؤں میں ایک مثال ہے آپ گاؤں میں جا کے کسی سے پوچھوں گے بھائی اگر گاؤں میں کوئی شچی بات کر سکتا ہے تو بھائی اگر گاؤں میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میں نے نشو سوال کے چھوٹا ہو چا بڑا ہو انسوڈی جاتی ہو چاہتے ہیں میں نے بہت پیشلے کروائے ہیں اور جائز کروائے ہیں جو آدمی کسوروار ہے کتنا ہی تاک دمر ہو کتنا ہی کچھ ہو اس کو امدھن دیتے ہیں اس کو پرتانہ کرتے ہیں اور گریب آدمی کی بزد کرتے ہیں بے کسور کو کسی کو سدا نہیں دیتے ہیں بھائی اگر آپ کس پرکار کے کیا کیا کاریے کرنا چاہتے ہیں آپ کی پلاننگ کیا ہے دیکھو جی میری پلاننگ یہ ہے پہلا دیجے سے میں آپ نے بتایا ہمارے گاؤں میں اے نمبر ایک تو شفائی کی بیوستہ بود خڑا ہو تو میرا پہلا دی ہے کہ جتنے بھی گاؤں میں گندگی پڑی ہوئی ہے ہم اس کی ایسی بیوستہ کریں جو پڑی اس کو دو اٹھا گاؤں کے پلچاتی کلوں میں ٹلوائیں اور آگے کا ایسا پرابند کریں گاؤں میں گندگی نہیں ہو دوسرا نمبر پانی کی نکاسی کا بلکل اپرابند نہیں ہے سارا گندہ پانی تلابوں میں جاتا ہے اور گاؤں میں جگہ جینگلیوں کھڑی رہتا ہے اس کے لئے میرا یہ ہے بھی میں سارے گاؤں کی نالیاں منا کر کے اور سرڑے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف دین منا کر اور سارے گاؤں کا پانی جتنا بھی ہیں ہمارے گاؤں کے بار ایک دین ہے اس کے اندھر دلوائے جا کی گاؤں سوچ رہے تیسرا کے ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں بہت گمتے ہیں جو 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 گاؤں ہیں اور سانڈ ہیں کافی ہیں اور جو فصلوں کو کافی نقصان کتاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسے ویوستہ کروں یا تو گاؤں سالہ بنوائیں گاؤں کے سوڑک سے یا کچھ ایسے ایسی ویوستہ کریں کہ ہمارے گاؤں کو کچت پرپند کریں جو گاؤں کے کسانوں کے فصل کو بچایا جا سکے ہم اس کے لئے پورے پریاز کریں گے چوتھی بات یہ ہے کہ کئی تکے گاؤں میں اوید کبجے ہیں گاؤں میں جتنے اپنے کھٹوں کے راستے ہیں لوگوں نے کافی کبجے کرکے ہیں ساملات ویمبر لوگوں کبجے کرکے ہیں میں اس بات سے میں بلکل ہچ نہیں مانتا چاہی کون کتا ہی برا ماننوں میں چتا ہوں بھئی میں کئی دار دیتی جلی تیا چکاہی کرکے ہوا یہ تو کہ میں آئی کورڈ میڈلو آ رہا ہوں اگر میں نہیں میں کوشش کرا ہوا گاہ کورڈ سے میں یہ کبجے ٹوہا ہوں اور تو اس لئے میں یہ ہے میں بلکل گاؤں کے ساملات میں گاؤں کے راستوں ان کی نپائی کلا کرکے پتواری کردار سے ملکے دی سی سی ملکے بلکل سب کو نکڑوائیں گے ایسی طرح کوئی نہیں باپوڑا میں شکشہ کو لے کر کتنی جاگروکتا ہے شکشہ کے پتی ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ کافی جاگروک ہیں اس کا مینکان ہے ایک تو سید نزدی گاؤں بھی کافی سکول ہیں تو شکشہ پتی پورے جاگروک ہیں شکشہ کے پتی ہیں ہمارے گاؤں میں نو سمجھے جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ شکشہ بچے جاتے ہیں کوئی دو پانچ پرسنٹ دو رہے ہوئے ہیں جیسے بھی جو گریب تب کی ہیں کوئی پالی چلایا جاتا ہے کوئی بیڑے پکی کا ہم پوشش کریں گے گاؤں میں 100% ساتھ سلطا کو پائیں یدی آپ کشان بھائیوں کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کا سواگت ہے کشان بھائیوں کے لیے کچھ سرکار گلی سرپنچ پنچ ہے تو کشانوں کے لیے کشانوں کے لیے کشانوں کے لیے ہم دو کشانوں کے ایک ہی بات کا پیدا کر سکتے ہیں ایک جو جتنے راستے روک رکھیں لوگوں نے ان کے راستے گاؤں سے نکلوا دے سارے سارے راستے چوڑے ہو جائیں تو آنے جانے تکلیف ہو نمبر دو پر آوارا پسو آوارا پسو جتنے گاؤں میں گھومتے ہیں ان کا موچن پر بند کرائیں گے ہمارے گاؤں میں کے باہر ایک ڈابر ہے وہ گوچر بھومی ہے جو گوچر بھومی ہے جو گوچر بھومی ہے سو کر زمین ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے اس گوچر بھومی میں سارے کٹھے ہو کر کے پسو کو وہیں رکھیں شرما جی وکاسکاریوں کے لیے دھن کی آوشکتہ ہوتی ہے بھوشیہ میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دھن کہاں سے آئے گا کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے اس کے دو طریقے وکاس کے ایک تو سرکار دوبارہ ایک آپسی سے تو نمبر ایک تو جو سرکار پیسہ دے گی اس کا ہمارا پروگا بھی بھولی امانداری سے اور سب برابر سارے گاہوں میں سب کے سامان دے لپ سے لگائیں اس کا اون لائن پورا رکھیں گے کسی بھائی کو کوششہ کھو کسی ٹائم اپنی حساب دے گے ایک روپے کی بھی بھولی امانداری نہیں نہیں دیں گے بلکل بھی دوسرا تکہ ہے ساماجی کا پسی ہمارے گاہوں کے جس طرح کئی گاؤں میں جو پیسے والے لے لیتے ہیں بھولی امانے گوھ لے لیا گاؤں اس طرح کابی ہم کام کروائیں گے گوھ دوائیں گے اور کچھ کام ان سے بھی کروائیں گے نویوکوں کے لیے روزگار کے نئے نئے اوسر پیدا ہوں اس سمبند میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں روزگار گاؤں لے کوئی ایک اچھا ہی ہے میں بتا ہوں آپ نے جس طرح جو میں آپ نے سفائی ویوستہ کا بتایا اس کا کہ ہمارے گاؤں میں بھی شکر زمین ہے پنچاتے گی ہم چاہتے جی ترہاں گندگاہ ہے کولا کرکر ہے اس کو لے جا کر کہ ہم وہاں ڈالے وہاں ہم کو ایسا سسٹم منایا جس طرح کال گورمینٹ بھی بدان دے رہی ہے کوئی سورورجا کا یا کوئی اس کپرے کولا کرکر سے دو بجلی منتی ہے وہ بجلی منائیں وہ ہم گاؤں میں سپلائی کرے اسے بھی کچھ آدمیوں کو ملے گا روزگار ملے گا باقی جس طرح ہمارے گاؤں کے جو کافی پیسے والے آدمی ہیں وہ باہر رہتے ہیں ان سے کہہ کہ کوئی ایسی کوئی سکیم چلوائیں کہ کوئی ایسا کام نہ کروائیں جس سے کچھ آدمی روزگار ملے سکے باقی لوگوں کا بے شیست روزگار تو ہے آج کل بچے گر پڑھیں گے اچھی مریٹ کے بچے ہیں ان کو روزگار کی کبھی نہیں ہے کہیں بھی چاہے وہ باہر ہو چاہے سرکاری میں ہو تو پڑھائی پہ بشیست ڈاندیں گے لوگوں کا اچھی سکشہ دیں گے تاکہ وہ آگے آگے ترقی کر سکے شرما جی آپ نے ہمیں سمیہ دیا درشکوں کے سامنے اپنی بات رکھی آپ کا بہت بہت دنے والد آپ کا بھی دنے والد ان سے ملیے کاری کرم میں یہ تھے شریوشونات شرما جی جو باپوڑا گاؤں کے پورو سرپنس ہیں اسی دن اسی سمیہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی جائے ہند ہے